اسلام علیکم میرے بین بھائیو کیسے ہیں آپ حیرہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو خوش رکھے شادواد رکھے جہاں بھی رکھے تو آج کی جو میری ریسپی ہے بڑی جلدی سے اور یومی سی بننے والی ریسپی ہے چکن جیل فریزی ریسپی برکل ہم لوگ ہوتل کے سٹائل جیسا ہی اس کو بنائیں گے اور برکل جلدی سے یہ بننے والی ریسپی ہے یقیناً پہلے ریسپی کی طرح یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی فل واج کیجئے گا تو کرتے ہیں شروع اپنی ریسپی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو گوشت اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے میں نے اس کے پیس کروا لیے ہڈیوں کو لیدہ کروا دیے یہاں پہ میں نے پیاز لیے ایک پاو اور ٹوماٹر لیے اور شملہ مرچ لیے آلو لیے شملہ مرچ اور ٹوماٹر کے بیچ میں نے برکل رموو کر دیے اور برکل ایکول شیئے میں میں نے ان کی کٹنگ کر دیے یہاں پہ میں آپ کو پیاز کی کٹنگ دکھاتی ہوں برکل سیم ایک جیسی ہے سب کی کٹنگ پیازوں کو کٹنگ کر کے میں نے ان کو لیدہ لیدہ کر دیے اور دوسری طرف یہ دیکھیں جی میں نے لیے چلی ساس ٹو ٹی سپون سویا ساس ٹو ٹی سپون اور اس میں کیچپ بھی میں نے ڈالی تھی ٹری ٹی سپون یہاں پہ دیکھیں جی جو گرم سالے ہیں ہلتی ہے سرح مرچ ہے نمک ہے کالی مرچ گرم سالہ اور کنور کی تھوڑی سی ٹکی اس میں بلیک پیپر کا استعمال لازمی کیجئے گا اس سے اس کا بہت کل ٹیسٹ چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس میں سرکے کبو استعمال کیا ہے سرکہ میں نے ٹری ٹی سپون اس میں ڈالا تھا میں نے ایک لے لیا ہے کھلا سا پین اور اس میں ڈالوں گی ٹری سے فور ٹی سپون اس میں میں آئل شامل کروں گی آئل میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو میں ٹو ٹیبل سپون یعنی کہ دو بڑی چمچ میں نے اس میں لسن کا ڈالیا کٹے وے لسن کا اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے فرائی ہلکی آنچ پہ کرنے کے بعد پڑا سا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اس میں چکن کو بھی ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا ہلکا فرائی کریں گے ہلکا ہلکا فرائی کرنے کے بعد ہم لوگ دیچکی کا ڈککن لے کے اوپر سے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ دم میں اچھی طرح سے اندر سے نرم ہو جائے پانچ منٹ کے بعد جب اس کا ڈککن اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں اس کا کلر بیکل چینج ہو جکے آئل سارا اوپر آ چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو آلو تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں تو چکن کے بعد آپ فوراں آلو ڈالیں اور آلو کو بھی ہلکا سا نرم کر لیں تو ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے بیکل ہلکی آنچ پہ ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ آپ کو چکن اندر سے بیکل سارا نرم ہو جائے اور آلو بھی ہلکا سا نرم ہو جائے جیسے ہی آلو ہلکا سا نرم ہونا شروع ہو جائے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو سارے گرم سالے آپ اس میں اکٹھے ہی اس میں ایڈ کار دیجئے گا گرم سالے ڈالنے کے بعد سارے آپ اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو مکس کرتے جائیں آنچ کو بلکل ہلکا رکھئے گا جب آپ کو اپنے سارا مسالہ ڈالیں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں ہلکا ہلکا آپ پانی کا چھنٹا لگاتے جائیں تاکہ آپ کا سارا مسالہ جلے نہیں پانی کا چھنٹا لگانے کے بعد ہلکا ہلکا اس کو مکس کریں ہلکا سا ہم دوبارہ سا اس میں پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد باقی کی جو سبزی ہیں وہ ساری میں اس میں ایڈ کار دوں گی پیاز شیملا میرچ اوٹوماٹر اور تھوڑی سی سبز چلی میں نے تھوڑی سی کٹنگ کی تھی وہ بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے یعنی کہ اس کو سارا مکس کر لیں گے اپنے چکن اور آلو کے اندر اور اپنے سارے مسالے کے اندر تاکہ سارا مسالہ اچھی طرح ہماری ویجی ٹیبل پہ بھی لگ جائے یہ سب کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساوس چلی ساوس میں نے ٹو ٹی سپون لیا تھا یہ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس کے ڈالیں گے سویا ساوس سویا ساوس بھی میں نے ٹو ٹی سپون لیا تھا اچھا اس کے بعد میں نے اس میں 3 چمچ یعنی کہ 3 ٹی سپون میں نے اس میں کیچپ ڈالی تھی وہ شاید تھوڑی سی سکیپ ہو گئی ہے لازمی ڈالی گیا اور اس میں ڈالیں گے ٹو سے تھری ٹی سپون ہم سرکہ بھی ایڈ کریں گے سرکا ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلکی آنچ میں اس کو مکس کریں گے پانس سے دس منٹ آپ رکھیں بلکل وہ گریوی سی بانجے گی اور اس کی لک پلکل چینج ہو جائے گی آئل اوپر آگے دیکھیں ہمارا کھانا ما شا اللہ سے چیکن جیل فریزی بلکل یمی سا تیار ہے اس کی لک دیکھیں ما شا اللہ سے کتنی خوبصورت ہے تو چلیں اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کھلا بول سا لے لیا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ ڈالتے ہیں چیکن جیل فریزی بلکل جلدی سے بننے والی ریسپی ہے اور بہت کلر فور ریسپی ہے آپ کے گھر جب بھی کوئی مہمان آئے آپ یہ ریسپی تیار کر کے ٹیبل پر رکھیں ما شا اللہ سے بہت خوبصورت لگے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اسی ریسپی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ